آج ہم بنائیں گے بنگال کی بہت ہی فیمس مٹھائی جیسے ملائی چوب کہا جاتا ہے یہ گھر پر ہم مارکیٹ کے جیسا بہت ہی کم سمیہ میں آسانی سے بنا کر تیار کر شکتے ہیں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے ایک لیٹر گائی کا دودھ لیا ہے آپ کوئی بھی پیکٹ کا دودھ بھی لے شکتے ہیں دو الانچی ون بول سگر اور دو نیمبو نیمبو کو ہم کاٹ لیں گے اور نیمبو کا رش نکال لیں گے اور جتنا نیمبو کا رش ہے اس کا دو گناہ ہم اس پر پانی ڈال دیں گے اور اسے چھنی کے چھان لیں گے تاکہ اس کے رشے نکل جائیں اب جو دودھ ہے اسے ہم گیس پر ہائی فلیم پر اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے تاکہ اس پر ملائی نہ جمع اور شات میں یہاں بھی دھیان رکھیں گے کہ دودھ اُبل کر گرنا جائے اب ہم دودھ میں اوال آ گیا ہے تو گیس کو آف کر دیں گے اور اسے گیس سے نیچے پتار دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اب نیبو کا تھوڑا تھوڑا رس اس میں ڈال کر چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں اسے ایک بار نہیں ڈالنا ہے اگر آپ اسے ایک بار ڈالیں گے تو چھینہ بہت ہی ہاتھ بنے گا چھینہ اور پانی ایلگ ہو چکے ہیں تو اب ہم کورٹن کا ایک رومال لیں گے آپ کوئی بھی کورٹن کا کپڑا یا ململ کا کپڑا لے سکتے ہیں اسے ایک چھنی کے اوپر رکھ دیں گے اور اب ہم اسے اس طرح چھان لیں گے اب ہم رومال کے چاروں کونوں سے اٹھائیں گے اور اس میں جو بھی پانی ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے دوا کر نکال لیں گے اور یہ جو پانی نکلا ہے آپ اسے آٹا گوتنے میں کڑھی بنانے میں یوج کرش رکھتے یہ بہت ہی پائیدے مند ہوتا ہے اب ہم چھینے کو چھنی کے اوپر رکھیں گے اور اس میں ساپ پانی ڈالیں گے اور چمت سے اس طرح سے چلا لیں گے اس طرح سے ہم اسے دو سے تین بار اچھی طرح سے ساپ پانی سے دھولیں گے ایسا کرنے سے نیبو کا جو بھی کھٹاپن ہے وہ نکل جائے گا اور اب ہم رومال کو اس طرح سے چاروں کونوں سے اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کا جو پانی ہے اسے نچوڑ لیں گے اور ایک سے دو گھنٹے سے چھنی پر ہی رکھ کر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے اب ہم چھینے کو ایک برطن میں نکال لیں گے اور اسے اس طرح سے ہاتھوں سے مس لیں گے اسے ہم تب تک مس لیں گے جب تک یہ پوری طرح سے چکنا نہ ہو جائے اب ہم اس میں ایک چمچ میادہ ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے مسل مسل کر ملائیں گے اور اس کا چکنا ڈو تیار کر لیں گے یہ جب پوری طرح سے چکنا ہو جائے گا تب یہ ہاتھوں میں چپکے گا نہیں اور اس میں ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں اب ہم تھوڑا سا لے کر اس کا ایک بال بنا کر دیکھیں گے اگر اس میں کوئی کریکس نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا چھینہ تیار ہے اور کریکس آ رہے ہیں تو ہمیں اسے تھوڑا دیت تک اور مسل نہ ہے اب ہم چھینے کے ڈو کو اس طرح سے ایک رول بنا لیں گے اور اسے چاکو سے چھوٹے چھوٹے بھاگ میں کٹ لیں گے ہم نے اسے سات بھاگ میں کٹ لیا ہے اب اس میں سے ایک بھاگ چھینے کا لیں گے اور ہاتھ کے بیچ اسے رول کریں گے اور ہلکا اسے دوائیں گے اور چپٹا کریں گے اس طرح کا سیپ اور اسی طرح سے ہم سبھی ملائی چوب کو تیار کر لیں گے ہم نے سارے ملائی چوب تیار کر لیے ہیں اور اب ہم نے بڑا برتن لیا ہے اس میں ون بول چینی ڈال دیں گے دو سو پچاس گرام چینی ہے اور دو الائچی ڈال دیں گے اب جتنا چینی ہے اس سے پانچ گناہ زیادہ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے اور گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور جب اس میں اوبال آ جائیں تو اچھی طرح سے ایک ایک کر کے ملائی چوب ڈال دیں گے اور اسے ڈھک کر دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ کے بعد دھکن کو ہٹائیں گے اور یہ دیکھیں ملائی چوب اپنے سائز سے کتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یہ تین گناہ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اب ہم اسے ایک سپیچولا سے ایک ایک کر کے پلٹ دیں گے سارے ملائی چوب کو ہم نے پلٹ دیا ہے اب ہم اسے ہائی فلیم پر دس چھے بارہ منٹ پکائیں گے اور گیس آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ کے لئے ہم نے ایک بال میں چار بڑی چمچ ملک پارڈر اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دو چمچ پیتی ہوئی چینی دو چمچ گھر کی تاجہ ملائی یہ ہلکے گرم دودھ میں ہم نے کسر کی کچھ دانیں بھی گولیے ہیں یہ اسے بھی ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ یلو پھٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر بینا کلر کے بھی بنا سکتے ہیں اب سب کو مکس کر لیں گے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب سارے ملائی چوپ کو ایک چھنی پر رکھ دیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر شوگر شیرف ہے وہ نکل جائے اور اسے ایک چاکو سے بیس سے اس طرح سے کٹ دیں گے اور اسی طرح سے ہم نے سارے ملائی چوپ کو بیس سے کٹ دیا ہے بلکل اس طرح سے اب جو ہم نے شٹفنگ تیار کیا ہے اسے تھوڑا تھوڑا لیں گے اور ہاتھوں سے راؤنڈ کر کے اس طرح سے چپٹا کر لیں گے اور جو ملائی چوپ ہم نے کٹ کر رکھیں اس کے بیچ میں رکھیں گے اور اسے اس طرح سے کبر کر دیں گے اسی طرح سے ہم سارے ملائی چوپ کو بیچ میں شٹفنگ کر دیں گے اور پستے سے اب ہم اسے کٹے پستے سے اس کی گارنش کر دیں گے اور ہم نے کچھ ملائی چوب کو بیچ سے دو حصوں میں کاٹ دیا ہے آپ بینہ کٹ کیے بھی بنا سکتے ہیں ملائی چوب بن کر تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کرنا نہ بھولیں